اسلام علیکم محمد عویس اور ڈاکٹر آئیشہ سلیم آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تیچرز دے تو سب سے پہلے ڈاکٹر آئیشہ سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے تیچرز کو کس طرح ٹریبیول پیش کرنا چاہتی ہیں میں اپنے تمام تیچرز کو تھینکیو بولنا چاہتی ہوں فور دیر کانٹریبیوشن آج میں جو بھی ہوں ان اسادزہ کی وجہ سے ہوں ماں باپ بچے کو اس دنیا میں لاتے ہیں لیکن اسے سوارتے اور نکھارتے پیچرز ہیں پیچرز نیشن بیلڈرز ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ مجھے بہت اچھے اسادزہ کا ساتھ ملا ہے جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور آج میں جو بھی ہوں جتنا عیم ہے میرے پاس اور جتنا اچھا میں پڑھاتی ہوں اس کی وجہ میرے استاد ہیں تو اس طرح سے بہت سے لوگوں نے مجھے زندگی میں بہت کچھ سکھایا کچھ نے فارملی کلاس روم میں سکھایا کچھ نے ایس کلیگ ایس فرنڈز دکھایا آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں اور میری تمام کامیابیاں آپ کی کامیابیاں ہیں جی بالکل جیسا کہ ڈکر آشا نے کہا کہ ٹیچرز نیشن بیلڈرز ہوتے ہیں کسی بھی نیشن کے آرکیٹکٹ ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ فانڈیشن لے ڈاؤن کرتے ہیں اور جو ہمارے کولیج یونیورسٹی کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس فانڈیشن کے اوپر ایک سوپر سٹکچر بناتے ہیں وہ گرووم پروڈکٹ نکالتے ہیں سکول سے ہمیں ایک فانڈیشن ملتی ہے لیکن جس کی فنشنگ ہوتی ہے وہ یونیورسٹی اور کولیج میں ہوتی ہے میں اپنے سکول کے ٹیچرز ہمارا پرائیوٹ سکول تھا عزیز جھان بیگم ٹرس میں ان تمام ٹیچرز کو سلوٹ کرتا ہوں انہیں میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں آج ہم جس مقام پہ بھی ہیں آج ہماری جتنی بھی لگنی ہے جتنی بھی سکسس ہے یہ صرف ان کی وجہ سے ہے اس سکول کے ڈائریکٹر اس سکول کے پرنسپل ہیٹس آف ٹو دن اس کے بعد میں اپنے کولیج اور یونیورسٹی کے ٹیچرز کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس فانڈیشن کو پولش کیا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بھی ٹیچرز اس سفر میں شامل ہو سکیں جی ڈوکٹر آئیشہ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ ٹیچرز ہرا نے ہمیں کولیج اور یونیورسٹی میں پڑھایا ہمیں توجہ دی اور یہ اس سیس کو ریالائز کیا کیا کہ ہم بھی ایک عام بچے کی طرح سکسیسول ہو سکتے ہیں ہم پہ زیادہ ایفرٹ پوٹ کی اور آج ہم ان کی ایک سکسیسول پروڈکٹ ہیں اچھا ڈوکٹر آئیشہ ایسے ٹیچر ایک کیا نیا ریزولوشن آپ لے کے چلیں گے اس نئے سال میں پانچ اکتوبر ٹیچرز ریہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو پانچ اکتوبر کو نیا ریزولوشن آپ نے اپنے لئے سیٹ کیا اور جو آپ اپنے سٹوڈنٹس کو چاہتی ہوں کہ آپ ان میں وہ چیز لانا چاہتی ہیں اویس میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی سٹوڈنٹ آئے چاہے وہ میرا اپنا ہے یا نہیں ہے اگر وہ مجھ سے کوئی ہلپ مانگ رہا ہے تو میں میکسیمم پوشش کروں کہ میں اس کی ہلپ کروں اور میں بچوں سے بھی ایک بات کہتی ہوں کہ ان کے علم ایک امانت ہے اسے اپنے پاس مت رکھیں اسے پھیلائیں اچھا آپ نے میرے سے پوچھا تو نہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میں ایسے ٹیچر یہ ریزولوشن اپنے مانگ میں میں نے رکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ایک روی موڈل ہوتا ہے ٹیچر کو اپنے کنڈکٹ میں ایک کمپلیٹ پیکیج ہونا چاہیے تاکہ سٹوڈنٹ اسے فالو کر سکے سٹوڈنٹ ٹیچر سے کوئی برائی نہ سیکھیں ٹیچر کی ذات کو دیکھ کے اس کے پرسنیلٹی کو دیکھ کے وہ اپنے لیے مزید چیزوں کو سیکھ سکیں اچھا ڈکٹر عائشہ آپ نے میرے سے بھی تو کچھ سیکھا ہوگا تو آپ مجھے پیٹریبیوٹ پیش کریں آپ کا میری زندگی میں ہونا اور پارٹنر بہت کچھ سکھاتا ہے that way you are also a teacher and i really want to thank you as well چلیں جس کے ساتھ ہی میں بھی ڈکٹر عائشہ کو پیٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا اپنے زندگی میں ہمارے تمام teachers اللہ تعالی انہیں لمبی زندگی دیں اور اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں مزید نامیابیاں انہیں عطا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی